اسلام علیکم فرینڈز کیا حال چالیں آپ سب کے امید ہے ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے اور اپنے پلانچ کا بھی اچھے طریقے سے خیال رکھ رہے ہوں گے آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں گارڈننگ سائنس چینل میں اور آج ہم بات کر رہے ہیں مروے کے بارے میں کس طرح ہم اس کے سیڈ کولیکٹ کریں اور کس طرح اس کی جرمنیشن کر سکتے ہیں اور کس ٹائم پہ اس کے سیڈ کولیکٹ کرنے چاہیے ہیں تو سب سے پہلے آپ سب سے گجاری ہے کہ جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میرے دوست کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن کو اون کر لیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے تو چلیے شروع کرتے ہیں سبسکرائب ناو اور پریس تا بیل آئیکن نیور مس اناپ ڈیٹ ڈی فرینڈز تو سب سے پہلے اگر آپ کے پاس مروے یا مروی کا بودہ ہے تو اس کے سیڈز آپ کولیکٹ کر کے آپ اس کی پنیری ہوگا سکتے ہیں اس کے پلانٹ سے تیار کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے سیڈز کولیکٹ کرنے ہیں ابھی اپریل مئی کے مہینے میں اس کے سیڈ کولیکٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ہم یہ سیڈز کولیکٹ کر رہے ہیں یہ جب یہ سیڈز ریڈ ہو جائیں گرین سے ریڈ ہو جائیں تو آپ اسے کولیکٹ کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ اس کو جرمینٹ کرنے کا اسے کولیکٹ کر لیں آپ کولیکٹ کرنے کے بعد اس کو آپ نے اچھی طرح مسلنا ہے تاکہ اس کیندل سے جو بیج ہے وہ نکل آئیں مسلنے کے بعد آپ نے اس کو دو تین دن تک دھوپ میں اسے خوشک کرنا ہے دو تین دن دھوپ میں اسے لگتار آپ خوشک کریں اور اس کے بعد آپ کا یہ پنیری لگانے کے لیے ریڈی ہوگا جو سیڈز آپ نے کولیکٹ کرنے ہیں وہ بالکل ریڈ ہو چکے ہیں وہ کولیکٹ کرنے اس طرح ایک ایک کر کے آپ ان کو ریڈ ریڈ جو ہیں وہ ہی نکالے یہاں پہ گرین جو ہیں وہ آپ چھوڑ دیں وہ کچھ دن تک وہ بھی ریڈ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ اس کو کولیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ ایک ہی پودے سے کافی تعداد میں سیڈز کو کولیکٹ کر لائے تو اسی طرح اب بھی اپنے پودے کے جو سیڈز ہیں وہ ضائع مت ہونے دیں ان کو کولیکٹ کر کے خوشک کر کے آپ ان کو ڈاک لیں اپنے پاس کسی کو بیج سکتی ہیں گفٹ بھی دے سکتی ہیں تاکہ ان کی گروت زیادہ ہو سکے پودوں کی تیاری آسانی سے ہو سکے اور اگر کسی کو یہ بیج ہم سے چاہیے ہو تو ہمیں کومنٹس میں یا ہمارے پیج پہ فیس بک پیج پہ ویزٹ کر کے ہم سے رابطہ کر کے ہمیں منگوا سکتا ہے اس کو بالکل فری بیچیں گے ہم کوئی اس کے چارجرز نہیں ہم لیں گے اس سے تو اس کے لیے آپ نے ہم سے کونٹرکٹ کرنا ہے ہمارے فیس بک پیج پہ یا ہمارے اس کومنٹس میں اپنے نمبر اپنا نمبر موبائل نمبر سینڈ کر دیں اور اس پہ ہم وارس اپ پہ آپ کو رابطہ کر کے آپ کو یہ سینڈ کر دیں گے صرف آپ نے پوسٹ کا جو خرچہ ہوگا وہ ہی بیجنا ہے صرف پوسٹ کا خرچہ آپ نے لینا ہے کسی سیڈز کے کوئی چارجرز نہیں ہوں گئے فرینز امید ہے آپ کو ویڈیو یہ پسند آئی ہوگی تو آپ سب میرے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا یہ دیکھئے سیڈز اس طرح کے سیڈز آپ نے کلیکٹ کرنے ہیں ابھی تو بہت زیادہ سیڈز اس پہ کھڑ لگے ہوئے ہیں کچھ دن بعد پھر ہم اس کلیکٹ کر لیں گے یہ سیڈز ہم نے ابھی کلیکٹ کر لی ہیں جو ان کو دو چار دن تک ہم خوشک کر کے تیار کر لیں گے اور ہم اسے پھر تقریبا دار دس دن کے اندر ہم پھر ہمیں اس کی پنیری تیار کریں گے اگر کسی بھائی نے سیڈز لینے ہو تو وہ ہم سے لے تکتا ہے اس دو چار دن تک ہم اسے تیار کر کے آپ کو یا گفٹ بھیجیں گے اس کی کوئی چارجز نہیں ہے تو فرینز اس ویڈیو کو لازمی شیئر اور لائک ضرور کیجئے گا زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے جہاں ہمارے سیڈز کلیکٹ ہو چکے ہیں ابھی ہی ہم نے صرف دوستوں کو بیجنے کیلئے ہی کلیکٹ کی ہیں جب دوبارہ کلیکٹ کریں گے وہ ہم اپنے لئے راکھ لیں گے تو آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو لائک کریں میر آپ سب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی سبسکرائب ضرور کیجئے گا میرے چینل کو اللہ حافظ